موسیقی کچھ ہفتے پہلے تلنگانہ میں LSE سمیت کافی ماترہ میں ڈرگز برامت ہوئے اس معاملے میں سب سے چوکانے والی بات یہ تھی اس نشے کے استعمال کرنے والوں میں سکول جانے والے کئی بچے بھی شامل تھے ہائیدرباد کے سب سے اچھے سکولوں میں سے کم سے کم 20 سکولوں کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ ان کے یہاں پڑھنے والے کئی بچے جن میں 13 سال تک کے بچے بھی شامل ہیں ان ڈرگز کا استعمال کر رہے ہیں ان میں باقی ڈرگز کے علاوہ ایکسٹسی اور LSE بھی شامل ہیں اس خبر نے کئی پریواروں اور ٹیچرز کو ہلا دیا دیج بھر میں یہ خبر سرکیوں میں رہی اس خبر سے جہاں اس سمسیا کی اور سب کا دھیان گیا وہیں یہ سوال بھی اٹھا کہ آخر بچے نشے کی لط کی اور کیسے کھجاتے ہیں تو آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ نشے کی لط کیسے لگتی ہے ڈرگز لینے پر ہمارا دماغ کیسے کام کرتا ہے اور کیا چیزیں ہیں جو ہمیں نشے کے عادی بناتی ہیں میں ہوں ڈاکٹر سونی علال گپتہ اور میں ہوں ڈاکٹر سمیر گپتہ اور آپ کا ڈاکٹرز انکال پہ سواگت ہے ایڈکشن شبد کا مطلب ہی ہے کسی کا گنام ہونا یا پھر بندک ہونا یہ کسی بھی چیز کی ہو سکتی ہے چاہے ڈرگز کی ہو ایلکوہول کی نکوٹین کی اور یہاں تک کی کوئی بھی پہ یہ دماغ پر ہاوی ہو کر آپ کے شریر پر آثر کرتا ہے اور اس پر کہہ ڈھاتا ہے ایڈکشن میں دماغ کی کمیسٹری اہم بھومی کا عادہ کرتی ہے ہمارا دماغ ان چیزوں کو پسند کرتا ہے جو ہمیں خوشی کا احساس دیتی ہے یہ ایلکوہول ہو سکتا ہے کوئی کھانے کی چیز ہو سکتی ہے جیسے چوکلیٹ پیار یا پھر سیکس کچھ بھی کوئی فرق نہیں پڑتا یہ کیا ہے یہ سب کچھ دماغ کے ذریعے تیہ ہوتا ہے برین کی اندرونی حصے میں ایک علاقہ وینٹرال ٹیگمنٹل ایریا کہا جاتا ہے یہاں ایک رسائن ڈوپامائن کا سراغ ہوتا ہے جس سے ہمیں آنند کا احساس ہوتا ہے اسے فیل گوڈ کیمیکل سمجھ لیجئے یہ رسائن یہاں سے دماغ کے دوسرے حصے نیوکلیس ایک بینس میں پہنچتا ہے جہاں بھاونائیں اور پریننائیں سنچالت ہوتی ہیں ڈوپامائن اس علاقے کو تیجت کر ہمیں آنند کا احساس دیتا ہے اور بار بار اس کی ضرورت کو محسوس کراتا ہے جب ہم کوکین سریخی کسی چیز کا سیون کرتے ہیں تو اسے ڈوپامائن کا دس گنا تک بڑھا استر ہمیں خوشی کے چرم تک پہنچا دیتا ہے اور جب اسے بار بار لیا جاتا ہے تو برین میں بدلاف شروع ہو جاتا ہے اور بدلے میں ڈوپامائن کا سراغ کم ہونے لگتا ہے ایسا ڈوپامائن بنانے والی سیلز میں کمی یا پھر ان کے کم سمویدنشیل ہونے سے ہوتا ہے اس کی وجہ سے آنند کے اتنے ہی احساس کے لیے انسان کو زیادہ ڈرگز لینے کی ضرورت پڑتی ہے نشے کی لط کسی بھی وقتی کی صحت پر برا اثر ڈال سکتی ہے کئی لوگ نشے کے عادی ہوتے ہیں لیکن کچھ اور لوگ دوسروں کے مقابلے اس کے زیادہ شکار ہو جاتے ہیں ہم نے ڈاکٹر اطل آم بیکر سے بات کی جو ایمز میں ایڈیشنل پروفیسر ہیں اور دھارت میں ڈرگ ایڈکشن پر کافی کام کر چکے ہیں آپ کے نشے کا استعمال اس حد تک ہو گیا ہے کہ بینہ اس کے آپ اپنا کوئی بھی اور کام ٹھیک سے نہیں کر پاتے اس نشے کو کرنے کی وجہ سے آپ کے روز کی دن چریا پر اثر پڑ رہا ہے آپ کے اپنی ذمہ جاریوں کو ٹھیک سے نہیں نبا پا رہے ہیں اس نشے کے استعمال کی وجہ سے آپ کو کچھ اور شاریرک، مانسک، ساماجک قسم کے سمسے آئیں وہ نظر آنے لگ گئی ہیں اس کا مطلب ہے اب آپ کو مدد کی ضرورت ہے کسی بھی اور بیماری کی طرح نشے کی لت لگنے کی بھی کئی کارن ہوتے ہیں ایسا نہیں کی صرف ایک کارن سے کوئی رکھتی نشے کی لت میں پڑ جاتا ہے مگر ایک بات یاد رکھنے والی ہے یہ بہت بڑا ضروری کارن وہ ہوتا ہے جس پر عام طور پر لوگوں کا دھان نہیں جاتا وہ ہوتا ہے آنوانشک یا جیوک کارن کچھ لوگوں کے دباق کی بناوٹ شروع سے ہی کچھ ایسی ہوتی ہے جس کی وجہ سے نشیلی چیزوں کی طرف وہ آکرشت زیادہ ہوتے ہیں اور یہ دی نشیلی چیزوں کا کبھی استعمال کر لیں تو انہیں اس کی لچ پڑھنے کی سمبھاونا زیادہ ہوتی ہے اس پر اس ویکتی کا اس انسان کا خود کا کوئی بس نہیں ہے تو اگر ہم اس بات کو صرف اس طرح سے دیکھ لیں کہ نشہ لینا کسی کے چریتر کی کمزوری ہے خراب ویکتی ہونے کی نشانی ہے تو ایسا بلکل نہیں ہے کچھ لوگوں کی دماغ کی بناوٹی ایسی ہے تو ایک تو پہلے سے ہی آپ کے دماغ میں اس بات کے لیے ایک طرح سے بیج ہونا کہ آپ کو یہ بیماری لگے پھر اس کے بعد اس بیج کو ایسا ماحول ایسا واتاورن ملنا جس میں یہ بیماری پنپ سکے جیسے کی ایسے یار دوستوں کی سنگت جو خود نشہ کرتے ہوں ایسے نشے کا آپ کے آرام سے اپلپ دو ہو جانا آرام سے مل جانا آپ کے پاریوار کا ماحول جس ساری چیزیں مل کر اس بات کو آپ کو دھکیلتی ہیں کہ آپ نشیلی پدارتوں کا استعمال شروع کریں گے اور دیرے دیرے اس کے آدھی بن جائیں گے چرچہ کے دوران ڈاکٹر اطل آم بیکر نے پریوار کے سہیوگ پر زور ڈالا جو نشے کی لت کے شکار لوگ ہوتے ہیں وہ کئی بار نہ چاہتے ہوئے بھی ایسے ویوہر کر بیٹھتے ہیں جو انجھے پریوار والوں کو اچھے نہیں لگتے تو اس لئے پریوار کا بھی جو نظریہ ہوتا ہے وہ نشے کی لت کے شکار ویکٹی کے پر تھی تھوڑا بدل جاتا ہے ایک بات تو سبھی لوگوں کے دھیان رکھنی چاہیے کہ ادھی ہمارے پریوار میں کسی کو نشے کی لت لگی ہے تو اس کے ساتھ ہمارا برطاو ایک مریض کی طرح ہو اس کو ہم ایسے مانیں کہ اس ایک سمسیہ ہے اس سمسیہ کے لیے اس کو سمادھان کی کچھ حل کی آوشکتہ ہے لیکن ہماری ڈانٹ ڈپٹ کی ہماری زور زبردستی تھی سب سے پہلے تو ہمیں یہ ماننا ہوگا کہ نشے کی لت ایک سمسیہ ہے اس کے بعد جتنا جلدی ہو سکے اس کا علاج کرانا چاہیے یہ تو صرف ایک معاملہ ہے جس نے اس سمسیہ کی اور دھیان کچھا ہے لیکن ہمیں اور بھی قریب سے دیکھنا ہوگا کہ کیوں اتنے چھوٹے بچے اس لت کا شکار بن رہے ہیں اور ان کی کیسے مدد کی جا سکتی ہے بلکل اگر نشے کی لت کا علاج نہیں کیا جائے تو یہ جان لیوہ بھی ہو سکتی ہے آج کے لئے اتنا ہی تو ملتے ہیں اگلے ہفتے ڈاکٹرز آن کال کی ایک نئی کڑی پر موسیقی 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 موسیقی